کراچی کی مشہور معروف ہیدری مارکٹ کے سامنے سڑک کے دوسری جانب شادی ہالز کی ایک قطار کے پیچھے چھوٹا مگر خوبصورت فیملی پارک ہے جس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے مفتی رمضان فیملی پارک جب آپ اس پارک میں داخل ہوں تو آپ کو پارک کا نام تبدیل نظر آتا ہے اور اندر لکھا ہوا ملتا ہے خلیل بن عرب پارک کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مفتی رمضان کون ہے چلیے اس بارے میں کچھ دیر میں بات کریں گے پہلے بات کرتے ہیں انیس سو انہتر میں گارمنٹ بوائز سیکنڈری سکول جیل روڈ سے میٹرک کرنے والے انیس سو ستر میں سٹی کالج سے انٹر سائنس میں پاس ہو کر جنرل یحیاء خان کی حکومت میں لازمی فوجی سروس کے منصوبے نیشنل کیڈیٹ سکیم کا حصہ بننے والے اور پھر ستاون بلوچ رجمنٹ میں فوج میں خدمات انجام دینے والے اس نوجوان کی جسے دنیا کبھی پیر جی کبھی الطاف بھائی کبھی بھائی اور کبھی چیف صاحب کے نام سے جانتی رہی الطاف کون یہ ہے ہماری آج کی کھوج سیاسی جماعت متحدہ قومی مومنٹ اور اب لندن گروپ کے بانی اور قائدہ جنہیں ان کی اپنی جماعت ایمکیو ایم نے اپنا نام ایمکیو ایم پاکستان کرنے کے بعد الگ کر دیا سترہ ستمبر انیس سو تریپن کو کراچی میں ایک متوسط گھرانی میں پیدا ہوئے ان کے دادا مولانا مفتی رمضان حسین آگرہ یوپی کے مفتی اور جید عالم دین تھے والد برطانوی انڈیا میں سٹیشن ماسٹر تھے حصول آزادی کے بعد وہ ہجرت کر کے پاکستان آگئے اور کراچی کے ایک کارخانے میں کلرک لگ گئے تیرہ مارچ انیس سو سٹھ سٹھ کو ان کا انتقال ہوا پانچ دسمبر انیس سو پچاسی کو الطاف حسین کی والدہ محترمہ خرشید بیگم کا بھی انتقال ہو گیا یہ خاندان کراچی میں پہلے ایبی سینہ لائنز اور پھر جہانگیر روٹ کے سرکاری کوارٹروں میں آباد رہا الطاف حسین نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ وائز سیکنری سکول جیل روٹ سے حاصل کی اس کے بعد کراچی کے سٹی کالج سے انہوں نے انٹر سائنس کی تعلیم حاصل کی پھر الطاف حسین نے نیشنل کیڈٹ سکیم میں حصہ لیا اور فوجی بن گئے مشرقی پاکستان میں جب جنگ چھڑی تو وہ تمام کیڈٹس جنہوں نے نیشنل کیڈٹس سکیم میں حصہ لیا تھا وہ ستاون بلوچ رجمنٹ کا حصہ بن گئے پھر مکران کے ساحل پر واقعے بندرگاہ سونمیانی میں انہیں تربیت دی گئی یہ تربیتی کورس ایک سال مکمل کرنے کے بعد الطاف حسین نے انٹرمیڈیٹ کی سند لی انیس سو چوہتر میں جامعہ کراچی سے بی فارمیسی کرنے کے بعد ایم فارمیسی میں داخلہ لیا لیکن جامعہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے کراچی کے مشہور سیونتھ ڈے اسپتال میں بطور ٹرینی کام کیا اور دو غیر ملکی دوہ ساز اداروں کی نوکری بھی کی پریکٹیکل پالٹکس کی بات کریں تو الطاف حسین نے کراچی یونیورسلی سے بطور طالبیل اس کا آغاز کیا انہوں نے مہاجر طلبہ تنظیم کو منظم کر کے گیارہ جون 1978 کو اے پی ایم ایسو کی بنیاد رکھی اور اس کے بانی چیرمن رہے یہ تنظیم فوراں ہی اتنی پاپیولر ہو گئی کہ دیگر اسٹوڈنٹ ارگنیزیشنز اس کی مقبولیت سے خوفزدہ ہو گئیں اور اسے تشدد کا نشانہ بنایا جانے لگا الطاف حسین بھی جامعہ کراچی میں کئی بار تشدد کا نشانہ بنے ان کو 1989 میں اس وقت کی مارشل لاؤ حکومت نے بنگلہ دیش میں محصور پاکستانیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے پر ارسٹ کیا اور الطاف حسین کو پانچ گوڑوں اور نو مہینے قید کی سزا سنائی گئی وہ نو مہینے قید رہے رہا ہوئے اس دوران ان کے خاندان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ الطاف حسین کو مجبور کر دیں کہ الطاف حسین معافی نامہ لکھ کر دیں مگر ان کی والدہ خرشید بیگم نے انکار کر دیا رہائی ہوئی تو الطاف حسین نے مہاجر طلبہ تنظیم کو پورے کراچی میں متعرف اور منظم کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے اس فیصلے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر غیر معمولی محنت سے بیس بیس روپے چندہ لے کر تاررفی کتابچے لکھے یہ کتابچے ہاتھوں ہاتھ قبول کی گئے کراچی کے تمام علاقوں کورنگی، گولیمار، گلبہار، ملیر، نیو کراچی، ایف بی ایریا نورت ناظم آباد، ناظم آباد غرص پورے کراچی میں ایم کیو ایم کا تھوٹی بولنے لگا یہ تنظیم بعد میں بنی لیکن اس کو شہرت پہلے مل گئی اٹھارہ مارچ انیس سو چاراسی الطاف حسین نے محجر قومی مومنٹ یا ایم کیو ایم کے قیام کا اعلان کیا بعد میں یہ پورے ملک میں پھیل گئی انیس سو چاراسی میں اپنے تشکیلی دور میں کراچی میں لسانی فسادات کا آغاز ہوا تو ایم کیو ایم ایک بڑی سیاسی جماعت کی حیثیت سے سامنے آئی فسادات میں الطاف حسین کی شہرت اور بدنامی دونوں بڑھتے گئے کراچی کی فسادات کے دوران ہی الطاف حسین نے سندھ کے کئی شہروں میں جہاں محجر اکثریت میں تھے دورے کر کے ایم کیو ایم کے لیے اخلاقی حمایت جیت لی نتیجہ یہ ہوا کہ کراچی سمیت سندھ کے تمام شہروں میں ایم کیو ایم ہندوستان سے آنے والے محاجرین کی سب سے بڑی جماعت بن کر اُبھری دور اور پھر اس کے بعد کراچی میں ہونے والے اکثر انتخابات میں کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں میں ایم کیو ایم کے امیدوار ہی کامیاب ہوتے تھے پھر آیا سال انیس سو بانگ بے امن و امان کی خراب صورتحال اور بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات سے نمٹنے کے لیے فوجی آپریشن کا آغاز کیا گیا لیکن بہت جلد آپریشن کا رخ ایم کیو ایم کی جانب موڑ گیا گیا الطاف حسین اور ان کی جماعت جو فسادات میں شامل تھی وہ بھی نشانہ بنے الطاف حسین آپریشن سے پہلے ہی ملک چھوڑنے پر مجبور ہو چکے تھے بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس دور میں متحدہ کی تشدد آمید سیاست کا پردہ فاش ہوا متحدہ کے ٹارچر سیل ٹی وی پر دکھائے گئے خفیہ قبروں کا ٹی وی پر بھانڈا پھوڑا گیا الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں پر قتل اور دوسرے جرائم کے حوالے سے بقدمات قائم کی گئے اس دور میں الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں کے درمیان اختلافات نے جنم لیا اور عامر خان افاق احمد محمد ارشاد بد اقبال منصور چاچا الہدہ ہو گئے اور اپنی الہدہ جماعت بنا لی جس کا نام تھا ایمکیو ایم حقیقی صورتحال بہت مشکل تھی جولائے انیس سو ستانوے میں ایمکیو ایم کا نام مہاجر قومی مومنٹ سے تبدیل کر کے متحدہ قومی مومنٹ رکھا گیا حکمت عملی یہ تھی کہ اب دیگر قومیتوں کو بھی اس کے دھارے میں شامل کیا جائے مہاجر سیاست سے ہٹ کر تمام مظلوم طبقوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی بات کی گئی سال دوہزار دو کے انتخابات میں الطاف حسین کی پارٹی نے مسلم لی قاف کے ساتھ اتحاد کیا اور حکومت میں شامل ہوئی الطاف حسین کی جماعت کے بہت سے جلاوطن نحنما واپس آئے سندھ کے گورنر کا عہدہ بھی ان کی پارٹی کو ملا ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے حامیوں میں الطاف حسین کی جماعت کا شمار ہوا اور آج تک الطاف حسین اور ان کی جماعت پرویز مشرف کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں سال دوہزار آٹھ کے انتخابات میں اپنی دیرینہ مخالف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ الطاف حسین کی ایمکوئیم کا اتحاد ہوا یوں الطاف زرداری بھائی بھائی کا نعرہ سامنے آیا ایمکوئیم حکومت کا حصہ بن گئی لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلافات بار بار سامنے آتے رہے بلاخر ایمکوئیم نے پیپلز پارٹی سے اتحاد ختم کر دیا اور حکومت سے باہر آگئی الطاف حسین آج بھی لندن میں مقیم ہیں اور وہاں کے انٹرنیشنل سیکریٹریٹ سے پارٹی کے معاملات چلا رہی ہیں الطاف حسین پاکستانی سیاست کی ایک متناسے شخصیت ہیں جن کے چاہنے والے اور مخالفین دونوں کی تعداد لاکھوں میں ہے آج الطاف حسین فوجی اسٹابلشمنٹ کے خلاف ہیں لیکن وہ جمہوری حکومت میں فوج کے محدود کردار کی بھی حمایت کرتے ہیں الطاف حسین نے پرویز مشرف کی اس وقت تک حمایت نہیں کی جب تک انہوں نے مارشل لاغ ختم کر کے ایک جمہوری حکومت کی بنیاد نہیں رکھی وہ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں سے شدت کی مخالفت کرتے ہیں لیکن پاکستان کے مخصوص سماجی ڈھانچے میں ان کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت میں بھی شمولیت اختیار کرنے پر مجبور رہے تاکہ سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کے نمائندگی پاکستان کے جمہوری اداروں میں باقی رہے پاکستانی سیاستدانوں میں عمران خان ان کے بڑے ناقد اور مخالف ہیں جنہوں نے لندن جا کر ان کے خلاف مقدمہ چلانے کی بھی کوشش کی تاہم عمران خان اپنے الزامات کو کسی بھی عدالت میں ثابت نہیں کر سکے اور اگر کوئی رہنما عمران خان کے حق میں سب سے زیادہ بات کرتا ہے تو وہ الطاف حسین خود ہیں الطاف حسین موجودہ سیٹ اپ میں ریاستی تشدد پر شدید تنقید کرتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی جماعت اس کا ناحق نشانہ بن رہی ہے الطاف حسین کی سیاست میں 22 اگست 2016 کا دن بہت اہم ہے الطاف حسین کی جماعت مشکلات سے گزر رہی تھی کارکنان تشدد اور گرفتاریوں کا نشانہ بن رہے تھے کراچی میں آپریشن ختم ہو چکے تھے مگر مسلم لیگ نون کی حکومت کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر جن اناثر کو نشانہ بنا رہی تھی اس میں سب سے زیادہ نشانہ الطاف حسین کی جماعت کے کارکنان بن رہے تھے الطاف حسین کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت پر لگنے والے الزامات غلط ہیں ان کی جماعت کے کارکنان کو جھوٹے کیسز میں پھسایا جا رہا ہے اور کراچی کی بد امنی ان کی جماعت کی پیدا کرتا نہیں بلکہ حالات کی پیدا کرتا ہے مگر متحدہ قومی مومنٹ کے کارکنان نشانہ بنتے رہے الطاف حسین کے لہجے میں تلخی آتی رہی اور پھر الطاف حسین اپنے خطابات میں عسکری شخصیات کو خواہ وہ فوج سے بتعلق ہوں یا رینجرز سے نشانہ بناتے چلے گئے الطاف حسین کی جماعت کے بارے میں تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان کے کارکنان جون جون نشانہ بنتے گئے ان کے لہجے کی تلخی بڑھتی گئی اور وہ اسٹابلشمنٹ کی شخصیات کو کھل کر تنقید کا نشانہ بنانے لگی اس صورتحال میں دن آ گیا 22 اگست 2016 کا کراچی میں پریس کلپ کے قریب الطاف حسین کی جماعت کی سیاسی ریلی تھی اور وہاں خطاب کرتے ہوئے الطاف حسین نے پاکستان مرداباد کا نعرہ لگا دیا انہوں نے اپنی جماعت کے کارکنوں کو نیجی ٹی وی چینل اے آر وائی کے خلاف اکسایا ساتھ ہی دیگر چینلز پر تنقید کی ان کی جماعت کے کارکن نزدیک ہی موجود اے آر وائی کے دفتر میں داخل ہو گئے اور وہاں توڑ پھوڑ کی کچھ کارکنان نے نیجی ٹی وی چینل سما ٹی وی کے دفتر میں بھی جا کر توڑ پھوڑ کی اور وہاں پر نعرے لگائے یہ وہ صورتحال تھی جس میں چند گھنٹوں میں متحدہ قومی مومنٹ کے برکسی رحمہ گرفتار ہوئے رینجرز کے ایک آفسر تھاکور کے ہاتھوں فاروق ستار کی گرفتاری کی خبر بڑی وائرل ہوئی چند ہی گھنٹوں میں ایم کیو ایم پاکستان سامنے آنے لگی اور الطاف حسین کی جماعت کے لوگ الطاف حسین سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے خود ان سے دور ہوتے چلے گئے اور پھر ایم کیو ایم پاکستان بلاخر ہمارے سامنے آ گئی الطاف حسین کو وہ کارکن چھوڑ گئے جو نحی بھائی کا نعرہ سب سے زیادہ لگاتے تھے ہر بار جب الطاف حسین یہ کہتے تھے کہ وہ سیاست سے کنعرہ کشی اختیار کر رہے ہیں جب آدھ کارکنان کو سونپ رہے ہیں اور خود وہ اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاریں گے ہر بار ایسے موقع پر کارکنان اور رہنما نحی بھائی کی صدا بلند کرتے اور الطاف حسین کو اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور کر دیتے تھے یہ تمام لوگ بائیس اگست دو ہزار سولہ کو الطاف حسین کو سیاسی داغیں مفارقت دے گئے ایمکیو ایم پاکستان وجود میں آ گئی ایمکیو ایم لندن الگ ہو گئی اور پھر اس کے بعد ایمکیو ایم لندن کے بچے کچھے کارکنان مزید زیر عطاب آ گئے تب سے اب تک الطاف حسین کی جماعت سوشل میڈیا پر اپنی ایکٹیوٹیز کرتی ہے کبھی کبار کراچی کی سڑکوں پر کچھ منچلے نوجوان نکل کر اپنے نارے لکھ دیتے ہیں اور پھر کچھ گرفتار ہوتے ہیں نارے مٹتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے الطاف حسین نے حالیہ دنوں میں اپنی جماعت کو سوشل میڈیا پر ایکٹیو کیا ہے ٹک ٹاک پر الطاف حسین کی فکری نشستیں ہوتی ہیں ٹوئیٹر پر الطاف حسین اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں 22 اگست 2016 کے بعد الطاف حسین نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان مرداباد کے نارے پر معافی مانگی تھی لیکن انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ان کے لیے کوئی معافی نہیں جنہوں نے الطاف حسین سے دھوکا کیا آج الطاف حسین ایک بار پھر سیاست میں ڈیجیٹلی ایکٹیو ہو چکے ہیں بعض تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر الطاف حسین کی جگہ بنے گی اور وہ ایک بار پھر کراچی کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت کے طور پر سامنے آئیں گے مجھے اٹھالیس گھنٹے کا وقت دے دیا جایا گیا اٹھالیس گھنٹے کا اگر یہ دیکھنا ہے کسی کو آدمی کہ الطاف حسین کو سنگھ کے عوام کتنا چاہتے ہیں تو اٹھالیس گھنٹے میں انشاءاللہ بڑا بڑا نہیں بلتا وہ چھ سال پہلے جو دکھایا کرتا تھا انشاءاللہ اس سے بڑا مجمع اجتماع کر کے انشاءاللہ دکھوں پاکستانی سیاست کے کمنٹیٹرز کے کہتے ہیں کہ جس دن ایسا ہوا اس دن وہ تمام لوگ جو پی آئی بی بہتدر آباد اور پاکستان ہاؤس یعنی پی ایس پی بنا کر بیٹھ گئے تھے وہ سب کے سب ایک بار پھر نائن زیرو کے پرچم تلے جمع ہوں گے اور اس کے بعد ان سب کی سیاست کی دور الطاف بھائی کے ہاتھ میں ہوگی میری آواز آپ تمام لوگوں تک ساف طریقے سے پہنچ رہی ہے موسیقی موسیقی